میں قربان جوان سرکار مدینہ دے غلاماتو اپنے پاک حبیب دی عظمت تو قربان نبی دیا یارا تو قربان میرے نبی نے جنڈی پتی ہوئیے فرمایا جدو کیامت دا دن ہوئے گا اے عوضو بھی میرے نال ہوگے صدیق تے عمر عوضو بھی ہائے 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 کیا منظر ہوئے گا جدو حضور بھی ہونگے نال صدیق بھی ہونگے عمر بھی ہونگے اسے گا لوں علامہ اقبال نے بیان کی تا دیا ورمان نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں کلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا حضرت سعید نبی وقاص کافر آگیا کہ انتے مسلمان پیچھے پیچھے ان کافر پار لنگے تو نہ پول توڑ دیتا بساڑے پیچھے آگا نہ لنگے ہونگے حضرت سعید آئے تھے آپ سے بھائیوں تو مجھدنے کھلوتے کیوں وہ انہیں خجید کے دریا آگیا ہے گھوڑے دریا اچھو نہیں لنگ دے آپ فرمان دیتا ہوں اور ہوندے نہیں جن نہ دے گھوڑے دریا تو پار نہیں ہوندے اسی کوئی بے وفا ہوا اسیاں بینہ دے لال دے وفادار آپ نے سب تو پہلے اپنا گھوڑا دریا اچھو ڈالیا اور پڑیا بسم اللہ مجھ رہا و مرسا حضرت اللہ میں ایک بار رمت اللہ علیہ بولے یا فرمان دنے دشت تو دشت ہیں دریا پی نہ چھوڑے ہم نے بہر زلمات میں توڑا دیئے گھوڑے ہم نے اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومل کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کہاریو جباریو قدو سیو جبرو یہ چاروانا سر ہوں یہ چاروانا سر ہوں تو بلتا ہے مسلمان کیا کہنے علامہ اقبال دے تخیل دے آپ فرمانے ہم سا آئے 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 جبریل یمی پندہ بندہ خاکی ہے اس کا نشے پننا بخارا نہ بدکشا ہے اس کا نشے پننا آئے 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 ہے اس کا نشے پننا بخارا نہ بدکشا اور لیدہ مومن کی نئی آن نئی شار کردار میں گفتار میں اللہ کی برہا اے مومنی اے بندہ اے مومنی یہ نہ لگا لے اے وفادار جدو پار لنگ گئے تھے آپ نے پوچھا کسی دی کوئی شہر رہ گئی ہو ایک سپاہیہ کہا جی میرا پیالہ رہ گیا آپ پیشہ موڑ کے گھوڑے دا مو دریان پیالہ باہر کٹ کوئی سمجھ آئیے میرے سپاہی دا پیالہ کٹ دریان چکر آیا پیالہ اس نے اتا لیا اچھال کے قدمات بیچ رکھی آپ برمان پیالہ چوکلے کی سیدی کوئی اور یہ رہ گئی ہوئے توجہ ہے کہ دروی تیرے دریان بھی تیرے سہرا بھی تیرے پہاڑ بھی تیرے ایک کائنات بھی تیری لیکن شرطے وے تُو نبی دا ہو جا ایک کو پیالہ ہے ہر شاہ ہے تیرے لیکن تُو نبی دا ہو جا جیڑا حضور تُو بے وفائی کرے جیڑا حضور بے چنگا نہیں لگ دا جیڑا سائی دا وفادار ہوئے چنگا لگ دا مالک بس کوئی مقصول ہے جیڑے وفادار نے اور تابدار نے انشاءاللہ انہ دے بیڑے پار نے جیڑے دور ہوئے جیڑے سرکار تو دور نے انہ دا بیڑا پار نے ہونا وفا کرنی جیڑے تو میرے نبی نلو وفا کرو بے وفا تے سانوی نہیں چنگے لگ دے جو تھے بڑو زور نہیں بے وفا تے ساٹھے بے لی ہو نا چھاٹ ڈا بڑا بے وفا ہے چھاٹ ڈا چھاٹ چھاٹ کیوں بڑا پیار آئی ان کی ہوئی ہو یار ہو چھاٹ ہو بے وفا اسی یا بجیڑا بے وفا ہو چھاٹ ہو چھاٹ چھاٹ بے وفا سانوی چنگا لگ دا تے حضور نل کی میں بے وفا کر نل اللہ چنگا لگ دا اسی جن وفاد داری حضور نل نبھائی اللہ کائنات نور ند تاب دار بنا جھڑے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں لوہ کلم دا مطلب یہ نہیں وہ ایک تخت یہ تھے کلم جو آت ہے چھتے مڑ کی ساڑھے سکولج کا پی تے کلم ہو دن دے جو مردی پی لے لیکن جڑی کلم دی گال اللہ دے بندے اقبال کی تی اس کلم تے جڑی تحریر لکھی جائے انجھ جو ہو جند ہے اس لو تے جڑا لکھی جائے تخت جڑا لکھی جائے ان ہو جند ہے بس مل گیا نبی پاک سرکار اللہ وفاد توفیق اطاف فرمائے حضور دے غلامہ دی غلام نصیب فرمائے آل دی سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمائے بز میں ہدا جس نے دیکھا تجھے وہ تیرا ہو گیا جس نے دیکھا تجھے وہ تیرا ہو گیا مصطفی تیری سورت پہ لاکھوں سلام مصطفی چان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدا پہ لاکھوں سلام اور جن کا جھولا فریشتے جھولانے لگے نوری نوریاں دے کے نوری سلام آنے لگے ایسے یکتا پیغمبر پہ نہ خون سلام مصطفی یعنی رحمت دینا مصطفی 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 جن کی ہر ہر آدھا سننا دے مصطفی جن کی ہر ہر آدھا سننا دے مصطفی آدھا 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 کی پیارے لادلے رسول یعنی سلام آدھا 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 کبور